بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کو افسوسناک خبر سے اگاہ کرتے ہیں کہ مکہ کے نزدیک ہوفناک بس حادثے میں 35 عمرہ ظاہرین جان بحق ہو گئے جبکہ چار زہمی ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ جیہاں ناظرین مکہ کے نزدیک ہوفناک بس حادثے میں 35 عمرہ ظاہرین جان بحق ہو گئے ہیں عرب میڈیا کے مطابق حادثہ مکہ سے مدینہ جانے والی سرک پر بس اور کار کے تصادم سے پیش آیا حادثے کے نتیجے میں سرک پہ دور تک بس کے جلتے ہوئے ٹکرے بکھر گئے اس حوالے سے مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں عرب میڈیا کے مطابق اس حادثے میں جان بحق ہونے والے بیشتر عمرہ ظاہرین کا تعلق پاکستان سے ہے اور باقی چند عرب ظاہرین تھے جن کی جلی ہوئی لاشیں مردہانوں میں منتقل کر دی گئی ہیں تاہم ابھی تک اس حادثے میں جان بحق ہونے والے پاکستانیوں کی صحیح تداز ظاہر نہیں کی گئی تمام افراد سعودی عرب میں ہی مقیم تھے اور عمرہ ادائیگی کی غرض سے ریاض سے مکہ مکرمہ جا رہے تھے جب ان کی بس ایک ہیوی لوڈر سے ٹکرانے کے باعث ہوفناک حادثے کا شکار ہوئی اور اچانک بھرکنے والی آگ نے چند لمحوں میں ہی بس اور اس میں سوار تمام مسافروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا حادثے کے نتیجے میں سرک پہ دور تک بس کے جلتے ہوئے ٹکرے بکھر گئے مدینہ منورہ پولیس کے مطابق اس بس کا ڈرائیور شامی تھا جس کی جلی ہوئی لاش ہسپتال کے سردھانے میں موجود ہے سعودی حلال احمر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ حادثہ بدھ کی شام چھے بج کر پچاس منٹ پر ہوا جب حلال احمر کی امدادی ٹیمیں وہاں پہنچیں تو صرف چار افراد زخمی تھے جبکہ باقی مسافر بس میں ہی جل کر جان بھاک ہو گئے تھے زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا جبکہ باقی ظاہرین کی لاشوں کو مردہانے پہنچا دیا گیا حادثے کے اطلاع ملتے ہی قریبی ہسپتالوں میں ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا گیا گورنر مدینہ منورہ شہزاد فیصل بن سلمان نے اس واقعے کے اسباب جاننے کے لیے ٹیم تشکیل دینے کی ہدایت کر دی ہے ناظرین اللہ تعالیٰ تمام عمرہ ظاہرین کے درجات بلند فرمائے اور انہیں جنت اور فردوس میں عالی مقام اتا فرمائے آمین اس حبر کو لے کر اپنے قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں ضرور کریے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو لیٹس اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی